اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج پچیس فروری دوہزار چوبیس سنڈے کا دن ہے فرینکفٹ جرمنی اور اس کے ساتھ ایک علاقہ ہے جو اوبروز الباد ہمبرک اس کے درمیان میں اس وقت کھڑے ہیں یہ جو سٹریٹ ہے یہ روزہ لکسنبرگ کہلاتی ہے اور اس کو جب ہم دوسری نظر سے یا دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو خوبصورت جو کھیت کھلیان ہیں ان کے درمیان میں سے لے جاتے ہوئے جو ہمارا مرکز ہے فرینکفٹ میں جس کو ہم بیت سبو کہتے ہیں جہاں نماز سینٹر مسجد بھی ہے اور باقی جو دفاتر ہیں سارے ہر شبہ جات کے وہ وہاں پہ ہیں آج پچیس فروری عموماً اس مہینے میں یوم مسلح مہود پوری دنیا میں منایا جاتا ہے اور یہ کیا دن ہے یوم مسلح مہود کیا چیز ہے یہ دیکھیں یہ موٹروے گزر رہی ہے پانچ نمبر موٹروے گاڑیوں کی سپیڈ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہو گیا اور باقی ساتھ ساتھ وہ جو دوسرے مناظر ہیں خوبصورت کھیتوں کے وہ یا پھر وہ جو پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے پیچھے یہ اس کا کیونک سٹائن کا جو علاقہ ہے پہاڑ کے اوپر جیسے پاکستان میں مری یا انچے مقامات ہوتے ہیں چلتے چلتے آپ کو تھوڑا منظر موٹروے کا بھی دکھا دیتے ہیں یہ اپنا چھے سو اکسٹھ موٹروے آگئی ہے ابھی ہم انشاءاللہ مسجد میں پہنچیں گے اور وہاں آج جلسہ یوم مسلح مہود فرنکفرٹ میں رہنے والے جو احمدی ہیں وہ ہر سال اس کو بڑی شان کے ساتھ مناتے ہیں اب اس کی بیگرونڈ میں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال قبل پیشگوئی میں بتایا کہ میری امت میں ایک وقت ایک امام میدی تشریف لائیں گے جن کو مسیح مہود بھی کہا جاتا ہے انہوں نے جب اٹھارہ سو انانوے میں انڈیا قادیان میں دعویٰ کیا کہ میں وہ امام میدی ہوں یا میں وہ مسیح مہود ہوں جس کا انتظار تمام امت مسلمہ کر رہی ہے تو بڑی شدت کے ساتھ انڈیا کے اندر برے سگیر کے اندر ان کی مخالفت ہوئی وہ تمام مولوی اذرات جو نامی گرامی تھے پہلے اس دعوے سے قبل ان کی جو کتب تھی اس کی بہت تعریف کر رہے تھے کہ مرزا غلام احمد نے جو کام کیا ہے اسلام کی جو خدمت کی ہے ان کتابوں کے ذریعے انہوں نے عیسائیوں کا وہ جو بڑھتا ہوا جو سلاب تھا وہ اس کے آگے بند باند دیا ہے بڑی آج کے زمانے میں اس سے زیادہ خدمت کو نہیں ہو سکتی کیونکہ انڈیا میں بڑی تیزی سے عیسائیت پھیل رہی تھی مساجد کے امام جو تھے وہ عیسائی ہو رہے تھے ان کے پاس قرآن اور بائبل سے کوئی دلائل نہیں تھے جو عیسائی جو مبلغ وہاں آتے تھے ان کے ساتھ جو مباعثے ہوتے تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو جب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی انہوں نے ان عیسائیوں کے خلاف جو ان کے پاس دلائل تھے ان کا توڑ نکال کے کتاب میں دیا تو وہ عیسائی جو ہیں وہ پھر اس وقت رک گئے اور وہ جو مسلمان ادھر عیسائیت کی طرف جا رہے تھے وہ رک گئے اور جو عیسائی ہوئے تھے وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے اس وقت مولویوں نے بہت زیادہ تعریف کی کہ یہ کام جو کیا انہوں نے دلائل سے قرآن سے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معمور زمانہ بنا دیا انہوں نے کہا جی بھی میں وہی امام میں دی ہوں مجھے خدا تعالیٰ نے باہرہ کہا کہ میں اس کا لہم تو مولوی پر خراب ہو گئے تھے انہوں نے خبر دی کہ آپ کی اولاد میں سے ایک ایسا بیٹا ہوگا جو دنیا میں نام اپنے علم کی وجہ سے نام کمائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ خاص کمائے گا جو کہ خلیفہ تل مسیح سانی کے نام سے بھی جانن جاتے ہیں حضرت مزا بشیر الدین محمود وہ پیدا ہوئے پھر بچپن میں ہی ان کو وہ جو خوبیہ اور نامیہ نظر آنی شروع ہوگی جو تاریخ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ان کے زمانہ میں ہوئے انہوں نے تحریکات شروع کی یہ جتنی تنظیمیں بنی ہیں جماعت میں انسار خدام لجنا تفال یہ ساری اور انہوں نے بہت ساری اور تحریک جدید وقف جدید کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت تھوڑے وقت میں ذکر کرنا مشکل ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مامور امام مہدی کو جو بتایا وہ ساری چیزیں ان میں پورا ہونا شروع ہوتی رہی اور لوگوں نے دیکھا اب وہ جو پیش گوئی ہیں ان کے متعلق اس کو منایا جاتا ہے جماعت امدیا میں تو آج ہم انشاءاللہ تالا وہ جلسے کی چند جلگی ہیں بھی دیکھیں گے اب ہم تقریبا مسجد کے قریب پہنچکے ہیں یہاں سے آگے موٹروے والی سائٹ نکل جاتے اس سائٹ پہ موڑیں گے تو آگے جا کے وہ مسجد جو ہے وہ جو مرکز ہے وہاں کو نظر آجا ہے جاں جاں موٹروے سے اتر کے آئے یہاں شہر کے اندر سے آئے تو یہ دیکھیں پہلی نظر جو پڑتی ہے اندو بڑی بڑی امارات پہ ایکی سائٹ پہ باتولا فیات ہے nach 300 متر im Kreisverkehr vierte Ausfahrt nehmen um auf Genfer Straße zu bleiben اور جب ہم اس کے آگے سے befindet sich auf der rechten Seite جب ہم اسے آگے سے دوسرے سائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو یہ سامنے دیکھیں کتنا بڑا کلما تیبا کا جو لوگ ہے یہ این موڑک جاں ایسای لوگ باستے ہیں یہ بہت مانی رکھتا ہے لوگ جو دوسرے ہیں وہ پڑتے ہیں پھر اس کو تلاش کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اور یوں یہ تبلیغ کا بھی ایک باعث بن جاتا ہے